اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیوں امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز ساتھیوں ہمارا آج کا موضوع گیاروین جماعت سے تعلق رکھتا ہے فرسٹ ایئر کلاس اور موضوع ہے نظریہ پاکستان جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفی خان گیاروین جماعت سے تعلق رکھنے والے اس موضوع سے متعلق ہم تعارف مرکزی خیال خلاصہ تشریح اور مشکی سوالات کے ذریعے سے اس سبق کی تفہیم کو آج کی اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں سبق ہے نظریہ پاکستان سب سے پہلے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفی خان کا ایک تعارف پیش ہے سمجھ لیجئے ڈاکٹر غلام مصطفی خان پاکستان کی ممتاز روحانی شخصیت محقق ماہر لسانیات عالم دین مترجم ماہر تعلیم یہ اتنی سارے عہدے اتنی ساری حیثیات ڈاکٹر صاحب کی ناگپر یونیورسٹری بھارت اور جامعہ سندھ کے صدر شعبہ اردو کے عہدے پر فائز رہنے والی یہ شخصیت ڈاکٹر غلام مصطفی خان یکم جولائی انیس سو بارہ کو جبلپور ہندوستان میں پیدا ہوئے ڈاکٹر صاحب کا مقام بہت بلند تھا انیس سو اٹھائیس میں انجمن اسلامیہ ہائی سکول جبلپور سے نمی جماعت پاس کر کے علیگر چلے گئے علیگر یونیورسٹری سے اللی بی ام اے اردو اور ام اے فارسی کی ڈگریان حاصل کی علیگر یونیورسٹری سے انیس سو سنتالیس میں اردو میں پی ایچ ڈی کیا انیس سو انسٹھ میں ناگپور یونیورسٹری سے ڈی لیٹ کی ڈگری حاصل کی عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروطی سے بطور لیکچڈرار کیا جب پاکستان بنا تو اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے سندھ یونیورسٹری میں بطور صدر شعبہ اردو کی طور پر خدمات انجام نہیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا انہیں ستارہ امتیاز نقوش ایوارڈ اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا ڈاکٹر صاحب پچیس ستمبر دو ہزار پانچ کو ہیدرابط پاکستان میں انتقال کر گئے یہ ان کا مختصر سا تعریف ہے تو ان کے حوالے سے بس ایک بات کہنا ضروری ہے خاص طور پر ان کے کیا کہنا چاہیے ناکدین کے حوالے سے مصنف ہیں مظہر شیرانی صاحب وہ ان کے بارے میں ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام مصطفی خان قبلہ کی نظر صحیح معنوں میں کیمیا اثر تھی اور ڈاکٹر اسلم فروخی کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ انیس سو اٹھاسی میں جب ڈاکٹر صاحب کو انجمن ترقی اردو کی طرف سے نشان سپاس پیش کیا جانا تھا ان جنوں انجمن کے صدر نور الحسن جعفری تھے وہ حکومت پاکستان کے محتمید مالیات کے عہدے سے سب اکدوش ہوئے تھے ریٹائر ہوئے تھے بڑے صاحب آدمی تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں جلسے کی اجازت دے دی تھی لیکن خود اس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی کہ میں حاضر نہیں ہو سکوں گا بہرحال انجمن کے دوسرے جو کارکنان تھے ان کے اسرار پر نور الحسن جعفری جلسے کی صدارت پر تیار ہو گئے مختلف تقاریر ہوئیں آخر میں جب جعفری صاحب صدارتی کلمات کہنے کے لیے سٹیج پر آئے تو بجائے کچھ کہنے کے زارو قطار رونے لگے اور پھر ہاتھ جوڑ کر بولے کہ حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان صاحب مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کے مقامات ظاہری اور مراتب باطنی سے بلکل بے خبر تھا ڈاکٹر صاحب نے اٹھ کر انہیں سینے سے لگایا اور تسلی دی تب کہیں جا کر ان کو قرار آیا جی تو ڈاکٹر صاحب کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے ڈاکٹر غلام مصطفی خان پچیس ستمبر دو ہزار پانچ کو ہیدر آباد پاکستان میں فوت ہوئے اور وہ احاطہ مسجد غفوری نزد ٹول پلازا سپر ہائیوے بائی پاس ہیدر آباد میں آسودہ خاک ہیں جی یہ ان کا تعرف ہے ہم آگے چلتے ہیں ان کی عدبی خدمات کی طرف تو عدبی خدمات ذرا دیکھئے کہ پاکستان کی ممتاز روحانی شخصیت محقق ماہر لسانیات عالم دین مترجم اور ایک عظیم ماہر تعلیم ڈاکٹر غلام مصطفی خان اپنی ہما جہتی کے جن حوالوں سے جانے جاتے ہیں ان میں معتبر حوالہ آپ کی تحقیق ہے لسانیات سے لے کر شخصیات تک آپ کے تحریر کردہ مقالات اور مضامین نے اردو عدب کے لیے فکر کے نئے نئے دریچے واہ کیے ڈاکٹر صاحب کی تحقیقی نصر اپنی روانی اور نرم روی کی وجہ سے دیگر تمام لوگوں سے منفرد اور ممتاز ہے آپ نے اردو عربی فارسی اور انگریزی میں سو سے زیادہ کتب تصنیف کی اور آپ کی کتاب اقبال اور قرآن پر آپ کو اقبال ایوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ عدوی جائزے فارسی پر اردو کا اثر علمی نقوش اردو سندھی لغت سندھی اردو لغت حالی کا ذہنی ارتقع تحریر و تقریر حضرت مجدد الفثانی گلشن وحدت مکتوبات سیفیہ معارف اقبال اردو میں قرآن و حدیث کے محاورات فکر و نظر اور ہما قرآن در شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہما قرآن در شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم تصانیف قابل ذکر ہیں ان سب کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی تصانیف میں تاریخ اسلاف سرگزشت کامل معارف اقبال مطالب اقبال اور مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفی شامل ہیں یہ ان کی تصانیف ہیں معارف اقبال زیاء القرآن مطالب القرآن اقبال اور قرآن اردو میں قرآن و حدیث کے محاورات تو یہ ساری کتابیں ان کی اپنی ہیں بہت کچھ لکھا اور ہمہ جہد شخصیت ہیں جی آگے چلتے ہیں ان کا تحقیقی مضمون ہے نظریہ پاکستان جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کا سب سے پہلے ہم مرکزی خیال سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے کیا بات کی ہے اور نکتہ نظر کیا ہے ڈاکٹر غلام مصطفی خان کے اس مضمون میں پاکستان کی تعمیر کے بنیادی عوامل اور اسباب کا تذکرہ انتہائی منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے کفر و الہاد کے اس نازک دور میں مسلمان اپنی غیرت اور حمیت بچانے کے لیے میدان میں اترے اور ملہد قوتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے آج بھی ہمارا ملک ترہ ترہ کی اندرونی اور بیرونی خطرات سے دو چار ہے آج پھر اسی جذبہ عمل کی ضرورت ہے آج ہمیں پھر سے ایک ملت اور قوم بننے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کی ترقی اور استحکام کے لیے دن رات کوشش کرنا ہوگی یہ ایک سبق ملتا ہے ہمیں اس پورے مضمون سے اپنے ذاتی مفاد کو پسے پش ڈالنا ہوگا اور اپنے ملکی مفاد کے لیے مسلسل کام کرنا ہوگا تاکہ ہم ترقی آفتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں یہ ایک مرکزی خیال ہے آگے چلتے ہیں نظریہ پاکستان کا خلاصہ جو اس سبق کے اس مضمون کی ایکسرسائز میں مشکل سوال میں بھی موجود ہے اس میں دیکھتے ہیں مختصر طور پر سبق کے اندر جو باتیں مگر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ اس حوالے سے کوئی زیادہ ہی رواداری کا قائل تھا ہندووں کے ساتھ اس کی بلا وجہ کی رواداری مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بنی ملکی اور سیاسی معاملات میں ہندووں کی مداخلت نے مسلمانوں کے مذہبی یقدار کو فروغ دیا مغلی حکومت کے زوال کے بعد انگریزوں نے ملک میں قدم جمائے اور یوں ملک میں انتشار بیچینی پھیلتی چلی گئی انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے ساتھ ساتھ دین کی سربلندی کے لیے سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے کوششیں جاری آئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ہوئی جس کے بعد انگریز ہندوستان میں قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا سر سید احمد خان نے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمانوں کے اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے کوشش کی نواب رفیق الملک نے انیس سو چھے میں دھاکہ میں کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کو سیاست میں آلہ مقام دلانے کی کوشش کی انیس سو چودہ میں ہونے والے پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کی بجائے جرمنی کا ساتھ دیا مسلمان انگریزوں کے خلاف تھے اس لئے انگریزوں نے بھی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے 1919 1919 میں تحریک خلافت شروع کی ہندوہ نے مسلمانوں کے خلاف شدی اور سنگٹن نام کی دو تحریک یں بڑی خطرناک تحریک ہیں 1918 میں نہر ریپورٹ شائع کی گئی جس کے جواب میں 1939 میں قائد عظم کے چودہ نقاط پیش کیے گئے 1930 میں علامہ اکبال نے خطبہ علاباد کے کی گئی اور سات سال بعد 14 آگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا دنیا میں قومیت کی تشکیل یا قومیت کیسے بنتی ہے اس کے دو بنیادی نظریہ ہیں ایک مغربی مفکرین کا قائم کردہ نظریہ جو جغرافیہ حدود سے جڑا ہوا ہے منسلک ہے جبکہ دوسرا نظریہ مسلمانوں کا ہے جو ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے نظریہ پاکستان میں اسلامی قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے محض اسلامی اصلوں کا رواج دینے اور اسلامی طریقوں کے مطابق زیادانہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ملک مارز وجود میں آیا اب ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے اور اسلامی اصلوں کی روشنی میں پاکستان کو مستحقم بنانے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں اب تیز کرنا ہوں گی تاکہ نظریہ پاکستان کو فروغ مل سکے فروغ دیا جا سکے عزیز ساتھیوں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جب مسلمانوں کی حکومت تھی خاص طور پر اکبر بادشاہ کے دور میں تو اسی کے دور میں ایک رواداری والا جو رویہ تھا اکبر بادشاہ کے مزاج میں کہ ہندووں کے ساتھ مفاہمت اور ہندووں کے ساتھ میل جول اس کا نقصان سب سے بڑا مسلمانوں کو ہوا کہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی ختم ہو گئی ہندووں نے ملکی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں کی دینی آزادی دینی معاملات جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئے اب حضرت شیخ مجدد الفثانی جن کا اصل نام حضرت شیخ آمد سرہندی رحمت اللہ ہے انہوں نے کوشش کی انہوں معاملات کا یہ اثر تھا کہ شاہ جہان اور اورنگزیب اور اس سے پہلے عالم یہ دین کے خادم بنے دین کی خدمت کرنے والے بنے تو یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا اور مسلمانوں کے لیے یہ کوششیں ہوتی رہیں اٹھارہ سو ستاون میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے جب پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں نے ایک طرح سے انگریزوں کی غلامی کو اپنی تقدیر سمجھ لیا اور تعلیم کے مدان میں اور بلکہ ہر میدان میں پیچھے ہوتے چلے گئے ہندووں کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے خوش آمد کر کے وہ سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے تھے اور یوں انگریزوں کے منظور نظر بن بیٹھے مگر مسلمان پستے چلے گئے مسلمانوں کو آگے لانے کے لئے پھر بہت سی اصلاحی تحریکیں شروع کی گئیں بہت سی کوششیں کی گئیں سر سید احمد خان کا نام اس میں بہرحال ضرور آتا ہے کہ انہوں نے دو کام کیے علیگر سکول اور رسالہ تہذیب الاخلاق پھر اسی طرح آگے چلیں تو یہ سلسلہ آگے چلا تو علامہ اقبال نے سید احمد خان ہی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان میں دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جن کا طویل عرصے کے لیے ایک ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے اسی بات کو لے کر علامہ اقبال نے پھر ایک الگ وطن کی تجویز پیش کی تھی بارال یہ سلسلہ پھر آگے چلا یہ خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے بات آگئی ہے پھر علامہ اقبال نے ایک اور نظریہ پیش ملکوں کا وجود جغرافی حدود کی بنا پر یعنی قائم ہوا وہ یورپین کنٹریز ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ ممالک ہیں جو جغرافی حدود کی بنا پر وجود میں آئے جن کے پاس اپنا وطن اپنی سرزمین ہے وہ ایک الگ قوم ہے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ قومیں اپنی سرزمین سے بنتی ہیں جن کے پاس اپنا وطن ہو اور جو مسلمان ہیں مسلمان کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے یعنی ایک کلمے کی بنیاد پر پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان ایک قوم میں شمار کیے جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں کس طرح سے کی جائے یہ ایک چھوٹا سا پیرگراف ہے نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا پاکستان کے لئے ہونا چاہیے قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے ہر قسم کی گروہ بندی سے بالتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے سبق کا نام طریقے کار جو ہے تب کردہ کتابوں کی تعداد پچاس سے زیادہ ہے سبق نظریہ پاکستان بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک تحقیقی مضمون ہے جس میں انہوں نے پاکستان بننے کے عوامل پر روشنی ڈالتے ہوئے سب سے پہلے نظریہ پاکستان کی اساس اور اس کے تفصیلی پس منظر سے آگاہ نے ہر قسم کے خطرات کا سامنا کیا اسلام کا جب کفر سے مقابلہ ہوا اہل اسلام نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہر دور میں کسی نہ کسی مسلح یعنی اصلاح کرنے والے نے مسلمانوں کی معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو سبق میں قومیت کی تشکیل پاکستان کا مقصد واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اسلامی اور فلاحی مملکت جس میں تمام لوگوں کے لیے بنیادی سہولیات جان و مال اور عزت کا تحفظ ہو یعنی نظر پاکستان کا مقصد یہی انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسلامی اور فلاحی مملکت ایک ایسی مملکت جس جس میں تمام لوگوں کے لیے سہولتیں ہوں بنیادی سہولتیں جس میں جان اور مال کا تحفظ بھی ہو یہ نظر پاکستان کا خاص مقصد ہے جو حقیقت میں نظر اسلام کے تحت وجود میں آتا ہے لہذا بحیثیت پاکستانی ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے نظر پاکستان کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ ایک ایسی ریاست کا حصول بھی ہے جس میں اسلام کے سنہری اصول کے مطابق اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جا سکے اور مسلمان اسوہ حصنہ کی مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی کردار کو بہتر کر سکیں اور یہ بھی کہ آپس میں فرقبندی اور تفریق کو ختم کرتے ہوئے اپنا ذاتی مفاد بھول جائیں اور صرف پاکستان کی بہتری کی کوشش کریں الغرض یہ کہ ہمارا جینا ہم جیئے یا مریں صرف عوام کے لیے یہ ہمارا جینا اور مرنا اس کی عوام کے لیے ہونا چاہیے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے جی جناب یہ تھا پیرگراف اس کی تشریقہ ایک طریقہ کار پیش کیا گیا اب ہم آتے ہیں مشکل سوالات کی جانب اور اس میں سب سے پہلا سوال دیکھئے بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا سوال نمبر ایک بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری یعنی بلا وجہ کی رواداری بلا وجہ کا برابری کا جو سلوک ہے اس سے کیا نقصان ہوا مسننف ڈاکٹر غلام مصطفی خان اپنے مضمون نظری پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ اکبر کی بلا وجہ کی رواداری نے ہندووں کو اس بات کا موقع فراہم کر دیا کہ انہوں نے ملکی سیاست کے سیاست مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں بھی دخل اندازی شروع کر دی ہندووں نے ملک میں اپنے کافرانت اور طریقے راج کرنا شروع کر دی جس سے مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی اور یہی سب سے بڑا نقصان تھا مسلمانوں کا جی یہ جواب آگے چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ نے اسلام کی کیا خدمت انجام دی نظریہ پاکستان کے بنیادی عوامل کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف اٹھائی اور اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہود کی یہ انہیں کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ دین اکبری کا خاتمہ ہوا اور اسلامی اقدار کو ہندوستان میں پھر سے فروغ ملا حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ کی اصلاحی تحریک کا یہ نتیجہ تھا کہ جہانگیر نے اسلامی شریعت کے اثر سے شاہ جہان کے بعد اس کا بیٹا عالم گیر دین کا سچا خادم بنا جی آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب ہیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے نظر پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفی خان کہتے ہیں اورنگ زیب عالم گیر کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں کے باہن میں نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا مرہتوں اور سکھوں کے گروہوں نے سر اٹھایا اور انگریزوں نے اپنے قدم جمعے اور ملک میں انتشار کی فضا قائم ہو گئی دین اسلام کی سربلندی کے لئے ریاست محسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے سپوت اس کے فرزند سلطان ٹیپو نے ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا اور آزادی کی جنگ لڑی لیکن افسوس کہ ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا اور آزادی کی یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی یا دوسرے لفظوں میں سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف جنگ میں کامیاب نہ ہو سکے صرف ملک دوسرے سرداروں کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے یہ ناکام ہو ہے کانگریس کا قیام کب عمل نظریہ پاکستان میں قیام پاکستان کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کانگریس کا قیام اٹھارہ سو پچاسی میں عمل میں آیا اس کے قیام کا بنیادی مقصد اگرچہ ہندوستان بھر میں بسنے والی تمام قومہ کے حقوق کا تحفظ تھا اور اس نے پورے ہندوستان کے باشندوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کا اعلان بھی کیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ہندو کی ترجمانی شروع کر دی اردو اور ہندی زبان کا جھگڑا بھی اسی جماعت نے کھڑا کیا اور آخر کار مسلمانوں کے مفادات کو بھی اس نے پسے پشت ڈال دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا اپنے حقوق کے لیے ایک الگ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھنی پڑی جی یہ کانگریس کا قیام اور اس کے مقاصد بیان کیے گئے اگلا سوال ہے کہ شدھی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند تحریک چلانے کا مقصد کیا تھا تو پاکستان بننے میں جو عوامل کار فرماتے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلم ڈاکٹر غلام مصطفی خان کہتے ہندو کی فرقہ پرست جماعتوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کے لیے دو تحریک چلائیں جنہیں شدی اور سنگٹن کہا جاتا ہے وہ مسلمان جن کے باپ دادا ہندو سے مسلمان ہو گئے تھے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جن کے باپ دادا ہندو سے مسلمان ہو گئے تھے ان مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کا کام شدی تحریک چلانے والوں کے ذمہ تھا اور جب مسلمانوں نے اپنا دین ترک کرنے سے انکار کر دیا مسلمانوں نے تو ہندو نے دوسری تحریک یعنی سنگٹن چلائی جس کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا تھا تاکہ نہ ہی مسلمان رہیں اور نہ ہی پاکستان کا بھی وجود میں آ سکے آگے چلتے ہیں اگلہ سوال دیکھیں نظری پاکستان سے کیا مراد ہے مسننف ڈاکٹر غلام مصطفی خان اپنے مضمون نظری پاکستان میں وضاحت کرتے ہیں کہ نظر پاکستان یہ ہے کہ مسلمانوں کے نظریات تہذیب و ثقافت روایات اور زندگی کا نقطہ نظر ہندووں سے بالکل الگ ہے یعنی مسلمانوں کی عقیدے تہذیب و ثقافت ان کے رسم و رواج زندگی کا نقطہ نظر طرز زندگی ہندووں سے بالکل الگ ہے ہندوستان میں قیام پاکستان سے قبل دو قوم آباد تھی مسلمان اور ہندو ان دونوں قوموں کا طرز زندگی مذہبی معاملات اور رسم و رواج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے لہذا ان دونوں قوموں کا طویل عرصے کے لیے ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے یہی نظریہ پاکستان کی تشکیل کی بنیاد ہے اسی نظریہ کو عملی شکل میں لانے کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا یہ مطلب ہے کہ نظر پاکستان کی وضاحت ہے نظر پاکستان سے کیا مراد ہے جی اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر ساتھ نظر پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اب یہ اصولی طور پر تو آپ کا اپنا پرسنل یہ مطلب ہے کہ ذاتی ایک رائے اس میں شامل ہوگی اس جواب میں مگر یہاں پہ پیش کیا گیا ہے آپ اس کی روح سے بھی اپنے کردار کا جائزہ لے سکتے ہیں نظر پاکستان کے مقاصد کے حصول کیلئے میں جو کردار ادا کر رہا ہوں کیا وہ واقعی اس قابل ہے نظر پاکستان کے مقاصد کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کے لئے ہمارا کردار سب سے اہم ہے اگر ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحق دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسی نظریے کو پیش نظر رکھنا ہوگا جس کا مقصد پاکستان کو صرف اور صرف اسلامی اور فلاہی مملکت بنانا تھا نظری پاکستان بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے صوبائی اور نسلی تعاصب یعنی علاقے اور ذات پات کے فرق کو مٹا کر سب کی بہتری کی کوشش کرنا ہر پاکستانی کا نکتہ نظر ہونا چاہیے قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو بھلا دینے سے ہی پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے اور نظری پاکستان کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارا کردار یقینی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم آخرت میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ قربان کر سکیں ذاتی مفاد کو پسے پشت ڈال کر صرف اور صرف ملکی مفاد کی کوشش کر سکیں یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں سوال نمبر آٹھ کی جانب اگلے سوال درج زل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں الفاظ و مرکبات جو دیئے الہاد کفر و الہاد کے مقابلے کے لئے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے یہ اسی طرح مستحکم ہے مستحکم کا مضبوط ہے مستحکم ریاست یعنی پاکستان کا وجود ہی آج خطے کے لئے مفید ہو سکتا ہے اگلے دیکھئے لفظ رائج رائج کا مطلب یہاں اسلامی نظام ہی رائج ہونا چاہیے جی اسی طرح ترکیبی مرکب لفظ ہے تہذیبی اصلاح یعنی سماجی بہتری تہذیب کی بہتری کوئی بھی معاشرہ تہذیبی اصلاح سے ہی بہتر ہو سکتا ہے جی خلیفہ اسلام مسلمانوں کا خلیفہ اسلام کا خلیفہ حضرت خلیفہ اسلام مقرر ہوئے اگلے لفظ دیکھئے قومیت قومیت کا مطلب ہے کسی قوم کا ہونا مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے سادہ سا جملہ ہے استعمال کیا جا سکتے آسانی سے اس لفظ کو مثالی مملکت اگلے لفظ دیکھئے مرکب لفظ مثالی مملکت یعنی مثالی سلطنت پاکستان کو ایک مثالی مملکت بنانا اسی نظریہ بنانا ہی نظریہ پاکستان کا اصل مقصد ہے انتشار یعنی بیچینی آپس کی گروہی جھگڑوں سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے اسی طرح مارز وجود وجود میں آنا کسی چیز کا بن جانا اسلام یعنی ہند کی کوشش میں آیا جی جناب یہ تھا الفاظ تراکیب کا جملوں میں استعمال اور اب ہم آتے ہیں اس مشکی سوال کے آخری سوال کی جانب سوال نمبر دس ہے اس مضمون سے کم از کم پانچ ایسے جملے لکھیں جن میں امدادی فیل کا استعمال ہو امدادی فیل کی تعریف سمجھ لیجئے کہ جب میں اصل فیل کے ساتھ مل کر پرزور انداز میں بات کو مکمل کرتا ہے ان افعال کے استعمال سے جملہ مؤثر اور واضح ہو جاتا ہے جیسے آ جانا کھا لیا دے دیا مار ڈالا سو گیا یعنی ان تمام افعال میں دو افعال استعمال ہو رہے ہیں ایک ہے اصلی فیل اور ایک امدادی فیل آنا اور جانا دو الگ الگ فیل ہیں کھانا اور لینا دینا اور پھر دینا مار اور پھر ڈال سونا اور پھر جانا جانا سے گیا تو اس سبق میں موجود امدادی فیل وہ بھی دیکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے کہ پہلا جملہ ہے ہندووں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے پانا سے پائے ہونا اور پانا ہونا اصلی فیل ہے اور پانا امدادی فیل ہے اسی طرح اگلہ جملہ دیکھیں انگریزوں کی خوشامت کر کے وہ سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے ہونا اور جانا جانا سے گئے اسی طرح تیسرا جملہ دیکھیں ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے ہونا اور چاہنا تو چاہنا کو امدادی فیل کے طور پر لیا گیا ہے اگلہ جملہ دیکھیں انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولا پیدا کر دیا تھا کرنا اور دینا دینا سے دیا اسی طرح پانچ جملہ انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا ہونا اور چکنا تو چکا اندادی فیل کے طور پر یہاں پہ آیا ہے یہ تھی ایکسرسائز مشکی سوالات اور اس سبق کی تفہیم پیراگراف کی تشریح کا ایک نمونہ بھی پیش کیا گیا اور اس سے پہلے مصنف کا تعارف اور اس سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی پیش کیا گیا امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے سمجھئے گوھر سے اور لکھنے کی کوشش کیجئے زبانی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ